اسلام علیکم جی آپ دیکھیں ہیں وائی صاحب سے آلکورٹ اور میں ہوں ندیم گوری کبھی آپ نے یہ فکرہ سنا ہوگا کہ مار نہیں پیار یہ سکولوں کے باہر لکھا جاتا تھا اب ٹریفک پولس کا اپنا سلوگن ہے چلان نہیں بلکہ لائسنس اتنا آسان ہو گیا گیا ہے لائسنس بنوانا کہ اگر آپ نہیں بنوانا رہے تو اپنے ساتھ زیادی کر رہے ہیں ہم لوگ آسانی سے گھر بیٹھ کر ہمارا لائسنس بن سکتا ہے نا کتار میں لگنا پڑے نا انتظار کرنا پڑے نا کسی کو رشوت دینی پڑے نا ہی سفارش کرنی پڑے نا ہی ترلے ملت کرنی پڑے تو کیسے بن سکتا ہے صاحب شکریہ ندیم صاحب میں آپ کے چینل کے توسہ سے لوگوں کو یہ بتانے چاہوں گا کہ بائیک رائیڈرز کے لیے جو ڈرائیونگ لیسنس ہے اس کے لیے یہ ایڈیشنلز انسپیکٹر جنرل پولیس ٹریفک پنجاب کا ایک انتہائی زبردست انیشیئیٹیو ہے اس میں ہم لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پر ڈرائیونگ لیسنس جاری کر رہے ہیں ڈرائیونگ لیسنس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ نے آن لین گھر بٹے اپنا لرنر پرمٹس بنوا سکتے ہیں بہت سارے لوگ جن کے لرنر پرمٹس آلڈی بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے آفیس آکے یا انہوں نے آن لین اپنا لرنر پرمٹس جاری کروایا ہے لیکن وہ ٹائم کے قلت کی وجہ سے یا اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہمارے آفیسز میں وزٹ نہیں کر سکتے تو اس میں ہم نے جو ہمارا موبائل خدمت مرکز وین ہے اس میں ہم نے ٹیسٹنگ کی فیسلیٹی ایڈ کر دیا ہے شہر کے جو مختلف بیزی پوائنٹس ہیں وہاں پہ جا کے ہم اپنی جو موبائل یونٹ ہے اس کو کھڑا کرتے ہیں وہاں پہ ایک ناکل گاتے ہیں جو بائیک رائیڈرز بائیک چلا کے آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم چیک کرتے ہیں ان کے پاس جن کے پاس رائیونگ لائسنس نہیں ہوتا تو ہم ان کا چلان کرنے کی بجائے موقع پر ہی بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن کی کسی فائل کی کسی ٹکٹ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں موبائل ٹیسٹنگ والے باقی سارا کام آپ کا کر لیں گے وہ آپ کا اشناتی کا ڈنٹر کریں گے آپ کا ڈیٹا نکال لیں گے وہیں پہ ویدن نو ٹائم ایک منٹ کا آپ کا وہ ٹرائفک سائنٹس لیا جائے گا اور وہیں پہ آپ کو آپ کا جو ڈرائیونگ کا ٹیسٹ ہے موٹسائیکل کا وہ کنڈک کیا جائے گا اور وہیں پہ موقع پر ہی آپ کو ڈرائیونگ بسن جاری کر دیا ہے باقی لوگوں کو میں یہ لوگوں سے گزارش کر ہوں گا کہ ہمارے موبائل ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ ہونٹ کو ویزٹ کریں گے یا جو ہمارے ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹر ہے جیسے سے آلکوٹ میں بسرور میں سمڈے آل میں دسکا میں ہر تحصیل میں ہمارا جو ٹیسٹنگ سینٹر ہے ان کو آپ آہ آگے ٹائم نکال لیں چاند منٹ میں وہاں پہ جا کے بغیر کسی ڈاکمنٹشن کے بغیر کسی انتظار کے آہ چاند منٹوں میں اپنا جو ڈرائیونگ لیسنس سب کوئی نہ کوئی ڈ دیفینلی جس بندے کے پاس ایڈی کارڈ موجود ہے اسی کو ڈرائیونگ لیسنز زیادی کیا جائے گا لیکن آپ نے کوئی فائل نہیں بنوانی آپ نے ہمیں اپنا جو ایڈی کارڈ کا نمبر ہے وہ بتانے ہم نے اس کو سسٹم میں انٹر کرنا ہے جن لوگوں کا لرنا پر مربانہ ہوگا ہماری ڈیٹا بیس میں اس کا وہ سارا ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہیں سے ہم اس کی فائل پرنٹ کریں گے وہیں سے اس کی جو ساری ڈاکمنٹیشن ہے ہم خود اپنے اینڈ پر کمپلی نہیں ہوتی تھی وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا ہم آپ کو پی ایس ایڈی جنریٹ کر کے دیں گے وہیں پہ وہ ایزی پیسہ والا آہ بندہ موجود ہوگا یا آپ اپنے موبائل اپلیکیشن سے وہ پی ایس ایڈی پہ اس کی جو فیس ہے وہ پے پے کریں گے اس میں آپ نے کسی کو کوئی ایک گیس ٹانزیکشن نہیں کرنی پی ایس ایڈی سے آپ نے فیس جنریٹ کرنی ہے یا آپ کا ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیں گے آپ کو پی ایس ایڈی جنریٹ کر کے دے دیں گے آپ بعد میں اس کی فی پی کرنے کے فوری بعد آپ اپنا ای لائسنس آپ نے موبائل فون پر ڈانلوڈ کریں اور قانون پسند شہری ہونے کا ثبوت دیں جیسا کہ جو متوکل آڈیننس کی سیکشن ہے تری اس کے مطابق بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے موٹسیک کے لیے کسی بھی قسم کی گاڑی سلانا وہ قانون انجورم ہے تو آپ محذب شہری ہونے کا ثبوت دیں اپنی جو قانونی ذمہ داریش کو پورا کریں ٹرافک پولیس کی سولر سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ڈرائیونگ ل پاکستان زندہ بار جلدی کریں دیر نہ کریں جلدہ جلد اپنا لائسنس اپنے پیاروں کا لائسنس بنوائیں کسی بھی مسئلے مسائل سے بچ جائیں فیلالی سٹوری سے اپنے بھائی ندیم گولی کو اجازت دی جی اپنے بہت سا خیار رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار